السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نظرِ بد سے محفوظ رہنے کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک خاص دعا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر کا لگنا حق ہے اگر تقدیر پر کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظرِ بد اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے اور پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ کی کتاب لوح محفوظ تقدیر اور اس کے فیصلے کے بعد سب سے زیادہ جو مرنے والوں کی تعداد ہوگی وہ نظرِ بد کی اثر سے مرنے والوں کی تعداد ہوگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے زیادہ مرنے والوں کی تعداد کینسر یا ہارٹ اٹیک یا کوئی بیماری کی وجہ سے ہوگی بلکہ نظرِ بد کی اثر سے ہوگی تو پیارے دوستو آپ نے سنا کہ نظرِ بد کتنی خطرناک چیز ہے اس لئے اچھے بھلے انسان کو جب نظر لگ جاتی ہے کبھی کبھی نظرِ بد ایسی بیماری جو ہے ہو جاتی ہے جس کے ذریعے جو موت کے سبب بن جائے کرتی ہے اس لئے نظرِ بد سے ہمیں بچنا حفاظت محفوظ رہنا بہت ہی ضروری ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک خاص دعا بتانے والا ہوں جس کے ذریعے سے ہم نظرِ بد سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو بتانے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہوئے ہیں تو نیچے دیوئی لالکویر کی بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کی گھنڈی کو دبا کر آل کی نوٹیفکشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز ہماری نیچے فکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے ہیں نظرِ بد کے لیے ایک خاص دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کلمہ کو پڑھ کر کے حضرتِ امام حسن حضرتِ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دم کیا کرتے تھے اور فرماتے کہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی دم کیا کرتے تھے وہ دعا یہ ہے یہ دعا کو کم سے کم اب تین مرتبہ پڑھیں اول واخر دروشری بھی پڑھ دیں آپ پانی میں دم کریں اس کو پی جائیں ہاتھ کی ہتھیلیوں پر جو ہے دم کریں اپنے بدن پر چہرے پر ہاتھ کو پورے بدن پر فیر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے جو ہے آپ خود سے نظرِ بس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اپنے آل اولاد اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ نظرِ بس سے بچا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی سواب کی نیا سے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سب لوگ فائدہ اٹھا سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ